کوویڈ پنتم دی پرتے کوار تلو وردلو یہ آکاشوانی ہے کوویڈ انیس کے خصوصی بلوٹن کے ساتھ میں ہوں واجد اللہ قان تلنگانہ میں گزشتہ روز ایک ہزار پانسو نوے کوویڈ انیس انفیکشن کے معاملات درج کیے گئے اور سات اموات ہوئیں اس طرح مضبط معاملات کی تعداد بڑھ کر تیویس ہزار نو سو دو تک جا پہنچی ہیلت بلوٹن کے مطابق خیدرباد سے تعلق رکھنے والے ایک ہزار دو سو ستیتر افراد کو کوویڈ انیس سے مضبط قرار دیا گیا ہے جبکہ میرچل زلے سے تعلق رکھنے والے ایک سو پچیس افراد مضبط پائے گئے سہیت کے حکام نے ایک ہزار ایک سو چھسٹھ افراد کو ڈسچارج کیا اس طرح روبے سہیت ہونے والوں کی تعداد بارہ ہزار سات سو تین تک جا پہنچی جبکہ ریاست میں گھروں اور دواقانوں میں سرگرم معاملات کی تعداد دس ہزار نو سو چار ہے ایک ہزار پانس سو نوے سرگرم معاملات میں سے جی ایچ ام سی اور میرچل کے علاوہ بیسی کا تعلق رنگ ریڈی تیویس کا سوریا پیٹ انیس معاملات کا سنگ ریڈی محبوب نگر چودہ کا نل گنڈا چار کا کریم نگر ون پرتی تین کا نظام آباد مدک نرمل ویقار آباد کتا گرم جنگاؤں میں فیکس دو جدوال سیسلہ ورنگل رورل نارائن پیٹ پدہ پلی یاد آدری کام ریڈی اور عدل آباد میں فیکس ایک معاملہ درش کیا گیا ہے عدرباد کی جوبلی ہلس پولیس نے وزیراعلا کے چندر شکر راو کی سہت کے موقف کے بارے میں جھوٹی معلومات اور افواہیں پھیلانے پر ایک مقامی تلگو روزنامے کے ایڈیٹر کے خلاف امام لا درش کیا ہے جوبلی ہلس پولیس سٹیشن کے رحمت نگر کے رینے والے محمد علیاس کی شکایت کے بعد یہ امام لا درش کیا گیا اپنی شکایت میں علیاس نے کہا کہ اس اقبار نے وزیراعلا کے چندر شکر راو کی سہت سے مطالق جھوٹی قبر شائع کی جس کے نتیجے میں ریاست میں افواہیں اور نامناسب باتیں ہونے لگی ہیں انہوں نے مطالبہ کیا کہ پبلیگیشن اور ایڈیٹر کے خلاف کاروائی کی جائے اس شکایت کی بنیاد پر جوبلی ہلس پولیس نے اس مقامی اقبار کے ایڈیٹر ونکر ٹیشور راو کے خلاف تازیرہ تہن کی دفعہ پانس سو پانچ افواہیں پھیلانے اور غلط معلومات کی اشاعت اور ڈیزاسٹر ایکٹ کی دفعہ کے تحت ایک معاملہ درش کیا ہے پیر کی صبح اس ایڈیٹر کو پوچھتاچ کے لیے پولیس اسٹیشن طلب کیا گیا دوستان نے ملک میں کرونا وبا کے پھوٹ پڑھنے کے بعد سے اب تک ایک کروڑ سے زائد معاینے کرتے ہوئے نیا کارنامہ انجام دیا ہے ہر دن سو سے کم سے شروعات کرتے ہوئے چند ماہ میں اس کی کئی گناہ کا اضافہ کیا گیا ہے یہ اضافہ کئی فریقیں بشمول تحقیقی داروں میڈیکل کالیجز، ٹیسٹنگ لیبز، وزراء، ائرلائنس اور ڈاک قدمات کی وجہ سے ممکن ہو سکا آئی سی ایمار نے تجویز پیش کی کہ اضافی جانچ کے طریقے کار کو شامل کیا جائے تاکہ ملک کے بیشتر حصوں میں جانچ کی دستیابی اور اس تک رسائی میں بہتری پیدا کی جا سکے چیسٹ ہنسپٹل میں علاج کے دورہ نے قاتون کانسلر کی موت ہو گئی سنگرڈی کے سہت کی عدداروں کے مطابق یہ کانسلر چند دن پہلے وائرس سے متاثر ہوئی تھی اور اس مرس کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی اس کی ارکان خاندان نے کہا کہ کانسلر کا بیٹا بھی کرونا وائرس سے مضبط پایا گیا اور وہ خان کی دواخنے میں زیر علاج ہے کوویڈ انیس کی تشخیص کے لیے حاصل کے جانے والے نمونوں کو غیر مرکوز کرنے اور ہیدرباد وہ اس کے اطراف کے بیشتر سرکاری لیپس کے جمع شدہ نمونوں کو کم کرنے کی کوشش میں ڈائریکٹر سہت آمہ و خاندانی بہبود نے ازلا میں سات اضافی جانچ کے مراکس کی نشاندہی کی ہے کوویڈ انیس کی جانچ اب نظام آباد، گدوال، کتا گڑم، کریم نگر، سوریا پیٹ، عاصف آباد اور مدک کے سرکاری اسپتالوں میں بھی کی جائے گی جس سے جیہ شمسی کے علاقوں کے سرکاری لیپس میں مشتبہ مریضوں کے لواب کے زائد نمونوں کے چیلنج کو کم کیا جا سکتا ہے مرکزی حکومت نے آج کہا ہے کہ ملک میں تحال کرونا سے متاثر جملہ چار لاکھ چوبیس ہزار چار سو تریتر افراد روبے سہت ہوئے ہیں گوشتہ چوبیس گھنٹوں میں کوویڈ انیس سے پندرہ ہزار تین سو پچاس افراد روبے سہت ہوئے اس طرح روبے سہت ہونے والوں کی شرح ساٹھ اشارہ آٹھ پانچ فیصد ہو گئی ہے سہت و خاندانی بہبود کی وزارت نے کہا کہ گوشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک میں کوویڈ انیس کے چوبیس ہزار دو سو اٹھالیس نئے معاملات درش کیے گئے ہیں اس طرح معاملات کی جملہ تعداد چھ لاکھ ستیانوے ہزار چار سو تیرہ ہو گئی ہے ایک ہی دن میں ملک بھر میں چار سو پچیس اموات ہوئیں اس طرح یہ تعداد بڑھ کر انیس ہزار چھ سو تیریا نوے تک جا پہنچی ہے موجودہ طور پر ملک میں سرگرم کرونا معاملہ دو لاکھ تیرپن ہزار دو سو ستیسی ہیں اے پی میں تیرہ جولائی سے اسکولز کھول دیے جائیں گے یہ اسکولز ہفتے میں ایک دن پرائمری کے لیے ایک مرتبہ اپر پرائمری اور ہائی اسکولز کے لیے ہفتے میں دو مرتبہ کھولے جائیں گے وی چنہ بھدریہ کمشنر اسکولی تعلیم نے آج یہ کام جاری کیے اسی کے ساتھ ہی کوویڈ انیس کا خصوصی بولٹن یہیں قتم ہوا